کال کوٹھڑیوں میں پڑے قرآن کے وارث ہیں جیلوں میں بد قرآن کے وارث ہیں چھے چھے مہینے سے چھے چھے سال سے جن کی زمانہ دینے کو کوئی نہیں آیا جاؤ جا کے ان کی کوٹھڑی میں پوچھو یہ شب و روز کیا کرتے ہیں کہ رات عشاء کی نماز میں شروع کرتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت ہو جایا کرتی ہے آج قرآن کا وارث کوئی نہیں اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں اسے انقلاب کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں عمل کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں آج میرے عزیزوں پہلے وقت تھا قرآن کریم کی زیارت سواب سمجھا کرتے تھے اب تو قرآن کریم کو ایسی جگہ رکھ دیا نظر دور کی بات ہے مہینے گزر جاتے کوئی گرد و گبار بھی صاف کرنے کو تیار نہیں قرآن کے وارث قبروں میں چلے گئے تجھے کیا پتہ وہ ہمشے کا بلال ہے جس نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی تبتی ریٹ پر اپنے آپ کو لٹانا برداز کر لیا زبان پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے چتال سینے پہ رکھی ہوئی ہے ابو جہل کا پیر گردل کے اوپر ہے اتنا مار رہے ہیں اتنا مار رہے ہیں رب زلجلال کی قسم ہے ہر درے پہ آواز دیکھے کہہ رہے ہیں اوہ اس امت کے فرعانے تجھے طاقت پہ ناز ہے میں ہمشے کے کال غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے مرد تو مرد ہے میں کاثلہ ہوں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی خادمہ ہے کلمہ پڑھ لیا عمر نے کلمہ نہ پڑا پتہ لگا میرے گھر میں بغاوت شروع ہو گئی بازوں سے پکڑا مکہ کے چوک ملا کے کافروں کے حوالے کر دیا کوئی مکھن چوری نہیں ملنی تھی کوئی پروٹوں کا التدام نہیں تھا اللہ غنی وہاں ہاتھ پیر باندھیے گئے مارنے والے مار مار کے تھک گئے زنیرہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا کتنا ستا ہو گئے کتنا مار ہو گئے جسم سے خون تو نکال سکتے ہو سینے سے عشق مصطفیہ نہیں نکال سکتے اللہ ایک کافی راگے بڑا اور کہنے لگا ایسے باز نہیں آوے گی ان آنکھوں سے کالی کملی والے کی زیارت کرتی ہے آج اس کی آنکھیں نکال دو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس دی آج اس کی آنکھیں نکال دو لوہے کی سلاخے گرم کر کے زنیرہ کی آنکھوں میں گھاڑ دی گئی آنکھوں کے ڈلیں پھار دیے گئے آنکھوں سے خون آنے لگ گیا بکے کا کفر للکال للکال کے کہہ رہا تھا اے زنیرہ آج آپ نے رب کو بلا لے جس کی توحید کے ڈنکے بجاتی ہے جس کے لیے مار کھا رہی ہے ہمارے دروں کا اثر نہیں ہو رہا آج تے رب کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں اب نے تجھے اندہ کر دیا وہ تجھے آنکھیں دے کے دکھائے تب تیرے رب کو مانے گئے زنیرہ رضی اللہ تعالی آنہ نے جمکے والوں کی یہ بات سنی آسمال کی طرف نگاہ کی چیرا کر لیا اور زبان حال سے کہنے لگی ہوا اللہی یصورکم فی الارحامی کئی فیسا لا الہ الا ہوا الازیز الحکیم لاکھوں بچے بچیوں کو ماہوں کے پیٹ کے اندر آنکھیں دینے والے ہیں آج اگر مکہ کی دھرتی پہ آنکھیں دے دیں تیری خدائی میں کوئی کمی نیا جاوے گی آج مسئلہ میری آنکھوں کا نہیں آج زنیرہ کی ایمال کا مسئلہ آج چری توحید کا مسئلہ تیرے نبی کی رسالت کا مسئلہ اللہ اکبر رات کا وقت ہے سارے مکہ کے لوگ دائے بائے کڑے ہو گئے زنیرہ کو آج آنکھیں دیکھو اس کا خدا دے رہا ہے رات کا وقت ہوا بسری تقاضہ تھا اونگائی میز کے جھٹنے لگنا سنوئے اچھے زنیرہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد کین مرتبہ یہ جملہ کا بکے والے نید سے بیدار ہو گئے زنیرہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اے اندی شور کیوں کرتی ہے کہنے لگی خبردار رات اندی کا تھا اب مجھے اندی لکھئی ہو ایک کافر کہنے لگا کیا تجھے تیرے رب نے آنکھیں دے دی کہنے لگی قسم اللہ کی جمعہ کے پیٹ میں آنکھیں ملی تھی وہ سامنے تک کا نظارہ کر رہی تھی جب مکہ کی دھرتی پہ اللہ نے اب آکے دی وہ عرشم اللہ کا نظارہ کر رہی ہے تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم لا وارسہ ہو گیا تمہیں پتا کوئی نہیں اگر یقین نہیں آتا قرآن کے وارس آج بھی دیکھو نبی کے روزے میں عرام فرما رہے ہیں ابو بکر کے سامنے قرآن کی توہیل کر تیری زبان نہ کھیچ لے عمر کے سامنے قرآن کی توہیل کر یہ تو ہمارا ایمال کمزور ہو گیا کبھی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی نبو سے رسالت پر کبھی نبو سے صحابہ پر اور کبھی عظمت صحابہ پر حملے کیے جا رہے ہیں رب جل جلال کی قسم ہے جنگ کا ہیرو قبر میں چلا گیا آج جنگ کا ہیرو زل نہ ہوتا کسی مائی کے لال کے اندر صحابہ پر بھوکنے کی جہرت نہ ہوتی میں کہاں سے لاؤں وہ جوان میں کہاں سے لاؤں وہ ہیرے جو بستر پہ ترپا کرتے تھے میں کہاں سے لاؤں وہ فرزند رب جل جلال کی قسم ہے آج بھی میں نے سنا مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب موجود ہے فرمایا جس دل مولانا آزم تارک کی شہیہ شہادت کا دل تھا اس سے ایک رات پہلے مولانا فرماتے ہیں مجھے رات کو ایک بجے فون آیا میں نے کہاں کال کا بیٹے عزیز الرمال باگ کر لاؤں میں نے کہاں زرہ جی آج مجھے فون کیسے کر لیا فرمایا کیا نہیں کروایا گیا کم ایک فروگرام سے آیا بستر پہ آکے لیٹا میری آنکھ لگی میں نے اسلام آباق کے روڑ پر اممہ شہ رضی اللہ تعالیٰ نا کو دیکھا میری اممہ سے پوچھا اممہ آپ یہاں کیسے ہیں فرمایا میں اپنے بیٹے آزم تارک کو لینے کے لیے آئی ہو بالعظم تارک جب یہ آپ نے جملہ سنا زاروں کتھار رونے لگے حضرت جی آپ کو تو آج رات خواب میں مائی رب زلجلال کی قسم ہے آٹھ دن ہو گئے مجھے تو ہر آن ہر آتھ ہر دل اممہ ایسا کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے قرآن کا مارس میرے عزیزوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ آج میرے عزیزوں عمر زلدہ ہوتا کسی کو ابو بکر کی خلافت پر بولنے کی جھرت نہ ہوتی آج حثمان غنی زلدہ ہوتے آج علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے کسی کو ابو بکر پر انگلی اٹھانے کی جھرت نہ ہوتی مکہ کی سرزمین ہے حج کا زمانہ ہے ایک سو دس سال کا صحابی ہے جسے ابو تفیل عزی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد ایک سو سال پورے زلدہ رہا حج کا زمانہ ہے احرام باندھ رکھا ہے مسجد حرام کے ہلدر آئے اُرچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے حاجی تواف کر رہے تھے احرام باندھا عمرہ کر رہے تھے حج کا وقت آنے والا تھا یہ اُرچی جگہ کھڑے ہو گئے صحابہ اِقرام میں آخری صحابی اس کے بعد صحابی کوئی نہیں یہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اُنچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اعلان کرتے ہو لوگوں میری بات سنو میرے قریب آؤ میری طرف متوجہ ہو جاؤ لوگ سارے قریب ہو گئے فرمایا مجھے دیکھو اس وقت دھرتی پر کالی کم لیوالے کم ہے آخری صحابی میرے علاوہ صحابی کوئی نہیں کشی کو مال پہ ناز ہے کشی کو دولت پہ ناز ہے کشی کو دکال پہ ناز ہے کشی کو خوبصورت بیوی پہ ناز ہے محمد کے یاروں کو اُن آنکھوں پہ ناز ہے جل آنکھوں سے کالی کم لیوالے کا چہرہ دیکھنا نصیب آؤ تابعین کا حجوم آ گیا اکٹا ہو گیا ہمیں لوگو ادھر آؤ سارے آگئے کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہو یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے اور اس وقت دھرتی پر میں نبی کا آخری صحابی ہوں میرے علاوہ کوئی صحابی نہیں حج کا زمانہ تھا احرام بندے ہوئے تھے لوگ عمر کر رہے تھے تواف ہو رہا تھا سارے قریب آتے اب چاہیے تو یہ تھا اب آپ یہاں جلسہ ہو رہا تھا ہو رہا ہے لوگ جلسے کی باتیں کریں گے نا کوئی لکی رانی سرکز کی باتیں تھوڑی کریں گے اب تابعین تھے صحابی کا چہرہ دیکھا اب چاہیے یہ تھا صحابی پوچھتے حضور کا احرام کیسا تھا نبی کا تواف کیسا تھا نبی کی رمی کیسی تھی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منام قیام اور میدان عرفات میں قیام الزلفہ میں قیام کیسا تھا قربانی کیسی تھی ابو تفیل کہتے ہیں کسی نے میرے سے حج کے ارکان لا پوچھے کسی نے میرے سے حج کے فضائل لا پوچھے فرمایا ساری طرف تابعین کا حجوم ہو گیا صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی تابعین میں سے کتابی کھڑے ہوئے اور میری طرف انگلی کا حسارہ کیا اور کہنے لگے ابو تفیل صف لنا حلیت رسول اللہ ابو تفیل تُو نے کالی کملی والے کا چیرہ دیکھا تو مجھے کالی کملی والے کا آج حسن و جمال بتا کیسا تھا اللہ شکل meets اللہ شکل میرا وجدال کہتا ہے اللہ اکبر میری سوچ کہتی ہے ابو تفیل نہ یوں کا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے اس آنکھ نے سو سال پہلے کالی کملی والے کی زیارت کی میں کہتا ہوں ابو تفیل تجھے کیا پتا میرے پاس وہ ایک نام موجود ہے اللہ اکبر جو سو سال سے حضور کی زیارت کر رہا ہے اب بھی کر رہا ہے قیامت کی صبحوں تک دکھانے والا مصطفیٰ ہوگا چہرہ دیکھنے والا عائشہ کا باسی دی کے اکبر ہوگا اللہ ہے نا